فاصل کرتا ہے کہ رب کریم اپنے محبوب کریم علیہ السلام و تسلیم کی شان کریم کا صدقہ ہم سب کی اس آجزانہ حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے اور پیار بھی اتنا نہیں کہ جتنا بندہ بھائی سے کرتا ہے یا چاچے سے کرتا ہے یا مامے سے کرتا ہے اللہ سے پیار کرنا ہے تو اس انداز میں کرنا ہے کہ کائنات کا ہر تعلق ہر رشتہ ہر پیار ہو ایک طرف اور رب زلجلال کا پیار ہو ایک طرف تو اشد حب اللہ قرآن کا تقاضی یہ ہے کہ مومن وہ ہے جو کائنات کے ہر تعلق ہر رشتے ہر محبت سے بڑھ کر اپنے رب سے پیار کرتا ہے پچھلی نشست میں اس ریزلٹ تک اس نتیجے تک ہم علمدللہ پہنچ گئے تھے کہ قرآن نے ہمیں بتا دیا ہے کہ جتنے بھی کائنات میں رشتے ہیں وہ باپ کا ہے بھائی کا ہے اولاد کا ہے اجداد کا ہے خاندان کا ہے ہر رشتے سے بڑھ کر حبہ الیکم من اللہ ورسولہی ہر رشتے سے بڑھ کر مسلمان کے لئے ضروری ہے کہ وہ خدا سے پیار کریں اب ذہن میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ بات تقریر میں تو ہو سکتی ہے واز میں تو ہو سکتی ہے خجمعہ دین اگلا نار تیار کوئی لائی پھردہ لا کے توڑ نبھانیاں اوکھیانے یہ تو کہا جا سکتا ہے شاہ صاحب تقریر میں ہم کہہ سکتے ہیں کہ بندہ اللہ سے پیار کرے اور بیٹے سے بڑھ کے کرے اللہ سے پیار کرے اور بھائی سے بڑھ کے کرے اللہ سے پیار کرے اور اپنی جان سے بڑھ کے کرے تقریر میں تو ایسا ہو سکتا ہے لیکن عملا ایسا نہیں ہو سکتا اسے بڑھ کے خدا سے پیار کرتے ہیں یہ لوگ تیرے اور میرے جیسے کردار کے لوگ نہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہیں رب نے کامیابی کی سند اپنی بارگاہ سے عطا فرما دی اور یاد رکھو یہ بات پلے باندھو لکھ لو کہ رب نے جنہیں کامیابی کی سند اپنی بارگاہ سے بھی ہے حضور کی ذات کے بات وہ دو بڑی جماعتیں ہیں ایک جماعت کا نام ہے حضور کی اہلِ بیعت کی جماعت اور ایک جماعت کا نام ہے آقا کریم کے صحابہ کی جماعت یہ دونوں جماعتیں ایسی ہیں جن کے لیے جہان نے کامیابی کا اعلان نہیں کیا خود رحمان نے ان کی کامیابی کا اعلان فرمایا اللہ فرما در اور صرف اللالچ کے حوالے سے نہیں ماننا اللہ کو ماننا ہے تو رشتہ محبت کے ساتھ ماننا ہے پھر اس سے اگلا باب آیا کہ رب تعالیٰ سے میں گزارش کر رہا تھا کہ انسانی ذہن میں یہ سوال آتا ہے کہ یہ بات زبانی طور پر تو ہو سکتی ہے کہ بندہ مال جان اولاد سے زیادہ اللہ سے پیار کرے لیکن عملن ایسا نہیں ممکن ایسا نہیں تو میں بھی اس کے جواب میں کہوں گا کہ یہ ہمارے لیے مشکل لگ رہا ہے ہمیں یہ ضرور مشکل لگتا ہے کہ عملن ایسا نہیں لیکن حقیقت یہ ہے کہ جو صحیح معنوں میں اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول کے پیارے تھے ان کے لئے یہ مشکل نہیں تھا انہوں نے یہ کر کے دکھایا ہے کہ مال اولاد اور جان سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا اپنے مالک رحمان سے پیار کیا ہوگی اور وہ لوگ کون ہیں میں نے ارز کیا کہ وہ کامیاب ترین لوگ جن کی کامیابی کا اعلان رب فرماتا ہے وہ دو بڑی جماعتیں ہیں ایک جماعت ہے حضور کے صحابہ کی جماعت اور ایک جماعت ہے حضور کی اہلِ بیعت کی جماعت یاد رکھے ان دونوں جماعتوں کے پاکیزہ افراد نے زبان سے نہیں صرف جلسوں میں نہیں صرف تقریروں میں نہیں صرف قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے عمل اور اپنے کردار کے ساتھ دکھایا ہے کہ جب بھی ایک طرف مال آیا ہے ایک طرف حکمِ ربِ ذل جلال آیا ہے ایک طرف اولاد آئی ہے ایک طرف مالک کی مرضی اور مالک کا حکم آیا ہے ایک طرف ان کی جان آئی ہے اور ایک طرف فرمانِ رحمان آیا ہے تو انہوں نے اپنی مال اپنی اولاد اور اپنی جان پر اتنا سٹریس نہیں کیا جان سے اتنا پیار نہیں کیا جتنا فرمانِ رحمان سے پیار کیا ہے میں نے ارز کیا تھا کہ انسان فطری طور پر تین چیزوں سے پیار کرتا ہے ایک مال سے دوسرا اولاد یعنی رشتوں سے اس میں اجداد بھی آتے ہیں تلکدار بھی آتے ہیں رشتے دار بھی آتے ہیں تیسرا اپنی جان سے وا جان آتنی حالانکہ کہا یہ جاتا ہے کہ بندہ جان سے زیادہ اولاد سے پیار کرتا ہے لیکن یہ غلط ہے قرآن اس چیز کو تسلیم نہیں کرتا قرآن کہتا ہے بندہ فطری طور پر ہمیشہ اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے اور اس کی دلیل قرآن نے بھی ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا نا اور سورج سوا نیزے پہ ہوگا حساب کتاب کا معاملہ ہوگا تو باپ اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے ماں اپنے بیٹے کو نہیں پہچانے گی کیوں نہیں پہچانے گی اس لیے کہ اس دل اپنی جان پر بنی ہوئی ہوگی ہر کوئی کہے گا کہ میں بچ جاؤں اور کوئی بچے یا نہ بچے میں بچوں اور کوئی بچے نہ بچے اس سے علماء تفسیر نے استدلال کیا کہ یہ زبانی بات ہے بندہ کہتا ہے کہ اولاد سے زیادہ پیار ہے نہیں انسان فطری طور پر اپنی جان سے زیادہ پیار کرتا ہے کیونکہ قیامت والے دن جب سچ مجھ میں جان پر بنتی ہے نا تو پھر نہ ماں یاد رہتی ہے نہ باپ یاد رہتا ہے نہ بیٹا یاد رہتا ہے ہر کوئی کہتا ہے میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں پوری کائنات میں اس دن یہی اعلان ہوگا ہے میں بچ جاؤں میں بچ جاؤں بس ایک زبان ایسی ہوگی جو اس دن بھی یہ اعلان کر رہی ہوگی میری امت بچ جائے میرے تعلق والے بچ جائے اللہ کی مخلوق بچ جائے وہ زبان کسی اور کی زبان نہیں تیرے اور میرے آقا کریم محمد الرسول اللہ کی زبان صاحبانہ جی بکار پتہ چلا یہ فطری محبتیں ہیں مال سے اولاد سے اور سب سے بڑھ کر اپنی جان سے اب آؤ ایک ایک محبت لے کے چلتے ہیں صحابہ اور اہلِ بیعت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں اور ان کے کردار دیکھتے ہیں ان کے پاکیزہ سیرت کے رنگ دیکھتے ہیں اور یہ بات سمجھتے ہیں کہ اللہ نے ایسے ہی قرآن میں یہ شرط نہیں لگا دی کہ وَالَّذِينَ آمَنُوا اَشَدُّ حُبَّ اللِّ اللَّهِ کہ جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ سب سے پڑھ کر اللہ سے پیار کرتے ہیں بلا شبہ جو سچ مجھ میں ایمان والے ہیں جنہوں نے ایمان کا لنگر زہرہ فاق کے بابا سے مسئول کیا ہے انہوں نے کر کے دکھایا ہے کہ وہ مال سے اتنا پیار نہیں کرتے جتنا مرضیِ ذوالجلال سے پیار کرتے ہیں زلحج شریف زلحج شریف کو پہلے عزیزِ محترم سید محمد کمر ایدر مدنی صاحب بیان کر رہے تھے کہ اسے پاک مہینے کو سیدنا عثمان زنورین کی نسبت بھی حاصل ہے اور سیدنا امیر عمر پاک کی نسبت بھی حاصل ہے اور اسی پاک مہینے کو اہلِ بیتِ اتھار کے پاکیز آفراد کی نسبت بھی حاصل ہے تو یہ دو بنیادی نسبتیں ہیں حضرتِ زنورین کی نسبت اور حضرتِ فاروقِ آزم کی دونوں کی شہادت کی نسبتیں ہیں شہادت اس مہینے میں ہوئی یعنی ان کے اورس اس مہینے میں ہیں تو اسی نسبت سے میں اپنے مضمون کو آپ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں کہ یہ لوگ مال سے اتنا پیار نہیں کرتے تھے جتنا مرضی یہ ذل جلال سے پیار کرتا تھا جنگِ طبوق کا موقع ہے اسے جیشل اسرا بھی کہا جاتا ہے تنگی کا لشکر جب جنگِ طبوق کی تیاری کا موقع آیا تو اس وقت مدینہ شریف میں قحت تھا اسرت کی زندگی تھی تنگی کی زندگی تھی حالات سازگار نہیں تھے غربت تھی کمزوری تھی فصلیں اچھی نہیں ہوئی تھی اور تجارت کے معاملات میں بھی کمزوری تھی جنگِ طبوق کا موقع آ گیا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پہ جلوہ گر ہوئے اور آپ نے ارشاد فرمائے من جہازہ جیشل اسرا جو اس لشکر کی تیاری میں مدد کرے گا فلح الجنہ میں محمد اسے جنت کی ٹکٹ عطا فرماتا ہوں محمد اسے جنت کی ملکیت کی سند عطا کرتا ہوں من جہازہ جیشل اسرا اس بھوکھ دے دور ایک جڑا اس لشکر بھی مدد کرے کہت کا دور ہے اسرت کا دور ہے تنگی کا دور ہے تنگی کے دور میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں جو لوگ پہلے جانے والے ہیں نا ان کی خاص نشانیاں ہیں اور ان خاص نشانیاں میں حضور نے فرمایا خاص نشانیاں ان کی یہ ہیں کہ وہ لوگوں کو دکھا کے عبادت نہیں کرتے چھپا کے عبادت کرتے اور دوسرا وہ سخاوت کرتے ہیں تو تنگی کے زمانے میں تنگی نہیں کرتے وہ سخاوت تنگی کے زمانے میں زیادہ کیا ہے کیونکہ ان کا مقصد اللہ کی رضا ہوتی ہے تو اب تنگی کا زمانہ ہے مسلمانوں پر لشکر تیار ہو رہا ہے حضور نے فرمایا من جہازہ جیشل اسرا فلاہ الجنہ جو اس بھوک کے دور میں لشکر کی تیاری کے لئے مدد کرے اس کے لئے جنت ہے اب ہر کوئی محبت میں ہے ہر کوئی شوق میں ہے ہر کوئی اسی ذوق میں ہے کیونکہ اللہ نے کہا ہے کہ یہ مال سے زیادہ پیار نہیں کرتے یہ حکمِ ذلجلال سے پیار کرتے مرضیِ ذلجلال اور مرضیِ ذلجلال سپیکروں سے باہر نہیں آتی حکمِ ذلجلال درختوں سے باہر نہیں آتا اللہ نے ایک زبان منتخب کر رکھی ہے جس زبان کے ذریعے اپنے حکم کو بھی پہنچاتا ہے اپنی مرضی کو بھی کائنات تک پہنچاتا ہے اور پوری کائنات جانتی ہے اللہ نے اپنا حکم اپنی مرضی کائنات تک پہنچانے کے لئے زہرہ پاک کہ بابا کی زبان منتخب کر رکھا حضور کی زبان سے جو نکلتا ہے وہ حکمِ خدا بھی ہوتا ہے وہ مرضیِ خدا بھی ہوتی ہے اب حضور نے کہا جو اس لشکر کو تیار کریں اس کے لئے جنت کی ٹکٹ دے رہا ہوں اب ہوا کیا تیسرے خلیفہِ راشد سیدنا عثمان زنورین حضور کا یہ اعلان سن کے کھڑے ہو گئے اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلا شباپوک کا زمانہ ہے عسرت کا زمانہ ہے تنگی کا زمانہ ہے لیکن صحیح آپ کی مرضی ہے رب کی مرضی ہے کہ آج خرچ کیا جائے تو صحیح میں عرض کرتا ہوں کہ میں تین سو سواریاں اونٹ یعنی تین سو اونٹ بھی دوں گا ان کے کچاوے اور پالان بھی دوں گا اور ان کے اسبات بھی دوں گا اور سارے اوزار بھی تین سو سواروں کے لیے مائی مہیا کر دیا تین سو سوار جو لشکری جائیں گے ان کے اونٹ بھی دوں گا کچاوے سازو سامان بھی دوں گا اور اسلاح بھی ان کا دوں گا میرے آقا کریم کے چہرے پہ مسکرہ ہٹھا ہے سرکار نے بڑا پسند فرمایا آج بھی اوٹھ دین بڑا اکھا ہے آج بھی اوٹھ جڑا کم دا عربی ان نسل ہٹھے کم بز کم بھی لکھ روپید ہے عربی اوٹھ جڑا ہے بھی لکھ روپید ہے اس میں اگر جناب درائی سو اوٹھ بھی دے سو انہ دے کچاوے بھی دے سو سواراں دی اوزار بھی دے ساتھ توڑتا ہی دا سواراں دا خرچا بھی دے سو اکتاب آنہ دا سارا خرچا بھی دے سو سرکار نے مسکرات فرمائی بیربانی فرمائی کرم فرمایا دوبارہ اعلان کیا چونکہ ضرورت زیادہ کی تھی حضور نے پھر اعلان کیا من چاہتا جیشنوسہ جو اس تنگی والے لشکر کی تیاری کرے گا جنت اسے ملے گی صد کے جاؤں یہ کلمہ کے لیے بھی نہیں رکے پھر اٹھ کے کھڑے ہو گئے پھر کھڑے ہو گئے حضرت طویر عثمان اور کیا عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اوہ ترہے یڑے دیتے لو تے گئے دیتے ہی دیتے ترہے سو اور بھی دے سو وہ نہ دیکھ پچاوے بھی دے سو ہتھیار بھی دے سو سوارا نہ خرچا بھی دے سو سرکار نے تیسری مرتبہ پھر اعلان تھی سرکار نے فرما منجہ حضرت جیشنوسہ فلاح الجنہ جو اس تنگی والے لشکر کی تیاری میں مدد کرے گا اس کے لیے جنت ہے صدقے جائی آرے لوگوں کے ذوق پر انسان ان کی محبت پر اشد و حب اللہ سمجھو اللہ کے لیے پیار کی ان کی شدت سمجھو چھے سو اوٹ کا پہلے اعلان کر چکے ہیں اب آئے تو اب کہا حضور تین سو اوٹ اور دنگا دنگا وہ چھے سو اوٹی ہو گئے ترہ سو اوٹ بھی دے ساں کچاوے بھی دے ساں ہتھیار بھی دے ساں تکھرچا بھی دے ساں جب تیسری دفعہ حضرت عثمان نے کے اعلان کے بعض روایات میں ہزار اوٹ کا ذکر ہے بعض میں یہ نو سو اوٹ کا ذکر ہے جب تیسری دفعہ حضرت عثمان نے کہا رہا سان یہ سارا میں دوں گا اس وقت حضور مسکرائے اور کیا کمال کا تاج اپنے اس پیارے صحابی کے سر پہ رکھ دیا سرکار نے فرمایا قبول بھی ہے اور سن لو آج کے بعد عثمان جو بھی عمل کرے گا اس کی ذمہ داری عثمان عثمان بڑھ رہا ہی میں محمد اس کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں میں نبی اس کے ہر عمل کی ذمہ داری اٹھا رہا ہوں زامن رسول بن گئے ہر عمل کے زامن رسول بن گئے تاریخ میں پتہ نہیں یہ چیز سوچی ہے یا نہیں سوچی جو حضرت عثمان کے حوالے سے کچھی باتوں پہ ذہن رکھے کہتے ہیں یہ ہو گیا یہ ہو گیا یہ ہو گیا انہوں نے یہ کر دیا اور تو رسول اللہ کا فرمان سن نبی اپنی زندگی میں کہ گیا ہے آج کے دن کے بعد جب تک عثمان زندہ ہے یہ اپنے عمل کا خود ذمہ دار نہیں اس کی عمل کا مصطفیٰ اور خباز 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 اگر حضرت عثمان کی یہ قیفیت ہے کہ اتنا مال آج ہمیں تو کوئی کہے نا کہ اللہ کے راستے پہ دو تو اشد و حکر اللہ کی حالت ہماری یہ ہے کہ جو سب سے پرانا نوٹو جیب میں اور سب سے چھوٹا نوٹو جیب میں یعنی کوشش کرنی ہے کہ سب سے چھوٹا بھی ملے کبھی سو والا نہیں پانچ سو والا نہیں سب سے چھوٹا نوٹ بھی ہوتا ہارا لبے دگا لے بدبختی ساڑی پانچ ڈڑا نوٹ کوئی نہیں ورنہ ارادہ ساڑا ہوتا پانچ دا یا کدھی اکدہ ہوئی تے زبان اللہ یہ دیتی ہرگالی کوئی نہیں سب سے چھوٹا نوٹ اور سب سے بھی چھوٹا بھی کورا نہیں دینا انہوں نے بھی چھوٹا نوٹو جیب پاتھتے ہوئے جیب کمزور نوٹو جیب اوہ دینا ہے کیوں جیب اللہ دی رضا باستے دینا ہے سبحان اللہ صدقے جاؤں اور پھر کہنا ہم پر شامتیں کیوں آگئی ہیں کافر ہم پہ کیوں حملہ آور ہو گئی ہیں ظالموں نے ہم پہ کیوں قبضہ کر لیا اللہ نے فیصلہ کیا انتم اللہ لان ان کن تم مومنین اگر بلندی چاہتے ہو ریس کرنی دیو تریسو تیرہ آن تے انہوں نے حملہ کیتا تے آزار آن ڈا چھڑے تریسو تیرہ آن جی دے آن کہ جیڑ آزار آزار ہوتھ اوہ اللہ دی راہ تے قربان کر دے آن تے مر شکر کر دے آن مدینہ آنے کمون فرمال ساڑی آلت کیے ساڑی کیفیت کیے ساڑے پلے کیے اببعی کی بلائے گل شنان دے ان دیان کہ آپ پرانے زمانے اندہ ہوتے موڑا مشینہ آگئی ہیں ساڑیاں ہر ویسٹر بول باندے ان دیان تے بول آن تے کمی رہی دے ان دیان علاقے دے تے ہو جا کے دست دیان میں بدرانا کمی ہاں میں مدانا کمی ہاں تو جیٹے کسے چودری دا کمی ہوتا اتنے اتنے نا ان پا کے ہو کسے دا ٹو پے کسے نوی ٹو پے چودری دے قد مطابق اتنے ایک مسکین جا بندہ وہ بورتے گیا اس تو پہلو جڑے کمی ہاں اور کسے آگئے میں بدرانا کمی ہاں چودری دے جڑا بوڑے دا مالا کاؤسا دے ہو بھئی ان دا ٹو پے دو جا آیا جو میں بیٹانا کمی ہاں اینوی دا ٹو پے دے ہو جی میں بسوڑا دا کمی ہاں اینوی دا ٹو پے دے ہو میں بٹیاں دا کمی ہاں اینوی دا ٹو پے دے ہو اسی مدارہ سی مدارہ دے نال لیندے ہیں دا آیا ٹو پے خیر ہو خیرہ جاہاں مسکین جاہاں وہ آیا میں اللہ پاک دے ہی کمی ہاں اللہ دے ہی کمی ہاں چودری جاٹک تسوچی پہ گیا ہموں کوئی شرم آگئی انہوں نے بھلا دو جان دا آیا دیتے ہیں ٹو پہ ہنوی چاہ دے ہو دو جان دا آیا دیتے ہیں ٹو پہ لیل تیس لیا پر جڑیو گل کر گیا بڑا مسئلہ سمجھا گیا جوڑی چلے کہ خدا اتا مو گر گیا تھا واہ میرے آپ بھگیا پر گیا فان سمجھ نہیں ہے یہ سکل لی واہ میرے آپ کمزوری آپ پر 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 کہ دیکھو ایمان دی آلتی ہو گئی ہے مدارہ دے نامے تھے دا مدارہ دے نامے تھے دا بدرانہ دے نامے تھے دا اللہ دے نامے تھے ایک دے کے تس یہی نا بات تیرے نزدیک انہ چودرانہ دا پیار بڑا ہے رب زلجلال دی محبت تیرے نزدیک کج نہیں اگر راب دی محبت تیرے چبار تو دو توجیاں ساریاں چلے رکھیں آ خدا دی محبت لوں تے رکھتے 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 کسے صوفی بزرگی دے بارے بھی میں چیز پڑھئیے حالباً حضرت شاہ سلمان توسوی حضور پیر پٹھان گریب معاست آپ کو کوئی مولوی صاحب فاضل آلم اجال پڑھ لے کے نہ پورا تے اونا سنے آبا یہ نیرا کتاب بچ کج نہیں ہوں تا فقیر دے بوئے تے بھی جانا کوئی جو تو بھی حاصل کرنا چاہتا ہے پیر پٹھان دے بوئے تے گئے تے جا کے آجنبی میں جناب کتاباں پڑھ لئیے میں حدیث پڑھ لئیے تفسیر پڑھ لئیے تو ہٹے کور میں آیاں با میں ان کوئی امات دےو تے میرا روحانی علم جڑا مضبوط ہو جاوے میں دل اللہ تکڑا ہو جاوے اللہ نا میرا رابطہ تلت پیدا ہو جاوے کتاباں میں پڑھ لئیے میں ان کوئی فقیری آئی مات دےو درویشی آئی مات دےو پیر پٹھان گریم آگ ترجم فرما کیا نا جناب میں علمی طور دے الحمدللہ مصاقہ ماں میں بی سال پڑھے آئے یا پنی سال پڑھے آئے میں سنے آئے درویشاں کھوڑ گیا روحانیت بددی ہے اندر دا علم بدد ہے میں مات دےو چنگی جی دیتا ہے میں عمل کراں دے میرا اللہ ناڑ ربطہ کی کوئی اور مسئی کامل مسلمان بان کرم آپ فرمایا لمحی مات کوئی نہیں صرف اتنی مات دے بھئی اول تھے رابنو اپنے ناڑو چنگا سمجھے رابنو اپنے ناڑو انتوزہ ایران ہو جانے بے شاری بھی کی جل پہ کر دے پیر پٹھان گریم آز فرما اول اللہ ناپنے ناڑو چنگا سمجھے تیجے مرد تھے ناپڑی ہوئی اللہ ناپڑے ناڑو چنگیا نا سمجھے مرد توڑے آپ نے جیا ضرور سمجھے آپ نے ایس تو سوک کا طریقہ کوئی نہیں اشدہ ابل اللہ سمجھانے تھا فرمایا یا رابنو اپنے ناڑو اللہ تیادہ میں ان سارے ناڑو چنگا سمجھو اشدہ ابل اللہ میں پہلی نہیں باری سمجھا سپر لیٹیو دنگی اللہ دا سارا ناڑو بارا میرے نا پیار کرو پھر پتھانے فرمایا چنگا کام کی اللہ ناپڑے ناڑو چنگا سمجھے تیجے چارے قضاء چنگیاں میں بھی اللہ اپنے ناڑو سمجھیں مرد توڑے اپنے جیا سمجھیں اپنے ناڑو مانا نہ سمجھے اپنے ناڑو اللہ نا یہ گال سنی مولوی کلنا نا تو سا کیا کرمار میں بیٹا فقیل سنیا پیر پتھانے اتنے غریب اتنے غلام میں ان کا اماد دینے یا اماد دیں بھلا میں مسلمان میں خدا اپنے ناڑو چنگا رہا سمجھ دا میں تھی اللہ ناڑو سمجھ دو آپ فرمایا پتر میں جیڑی اماد دینی آئیتا ہے دے چھڑیئے اگلی گال عدت پورا لے اور جب وہ بات ناوی اماد دیسا یہ پہ عدت عمل کر اوزا کیا جناب بی بی ان کو متان دی ماتا میں انتے لگ دا میرا پاک جیڑا ناوزایا ہو گیا میں انڈا وقت تنجے کیتا تو انتے پتا اپن کوئی نہیں ماتا ہون اپن سمجھ کوئی نہیں تو سمجھ نے کیا مات دی درمہ پترہ میری ہی ہوئی مات دی بھئی آتے اللہ ناپنے ناڑو چنگا سمجھی تے چنگا ناہی سمجھی تیو بڑھے آ تے کم از کم ہو نا اپنے جیہاں ضرور سمجھی ایک چپوڑ نہ ماری باپنے ناڑو ناڑا سمجھا لاغ پترہ اوزا کیا کر ماریا انجھے مرتیرہ بیا گوڑا ٹھل کی ہوئی وہ لوگ مرید ہونتا پہ پربان ہونتا پہ پلے تھے تیرے کوجھ نہیں تینجے ہونے تا یہ بھی نہیں پتا با مسلمانہ نے مات نہیں دیڑے آئی یہ کوئی کافر ہونتا تو مات دیڑا جو ساکھا ٹھیک ہی مرمن پت ضائع پہ گیا آپ فرمایا انجھ کر مات دے مردی میں ضائع ہونا یہ ہو گیا اور شامہ پونی ہے پینی واپس تا ہی توپڑی نا کوئی نہیں رات اتی ہی رہ جا سوی نے لگا جانا اس مرک کے ہس رہ سیتے یا ناڑے کو ٹکر شکر دا ذوق بھی ہوندہ ہے مولوی کمپنی وہ ٹکر دا بھی بیڑا آئی وہ ساکھا ٹھیک ہی رہ پوننا شامہ دی روٹی شوٹی کھڑی ہو ساری صبح ناشتے دا ٹائم ہویا نا تے آپ ناشتہ بھیجوایا مولوی صاحب لی تے ناشتے دی کیفیتیں یای بھے دو پراتھے گلے تے ایک تھلے سکی روٹیاں ساڑھیں گرام اچوی ہوندی ہے تے اوہ عزت جن ساڑے ہوندے ہو تے سکی روٹی بھی ایک جیڑی ہے لنگر شیبی چوہا گئی اتے دو پراتھے سونے تنے ہوئے گی ہو نا مجھ بھی کوئی شایئے ہوسی سوادی کو اللو پہے اوہ سڑے گو بھی اسی بہترین قسم دے دو پراتھے تے سالن تے جناب تھلے جڑا ہے نا اوہ سکی روٹی اوہ ناشتہ آیا مولی صاحب رات گزاری ہی آئی سین کے بھوک بڑی لگ دی جنیندر بندن رتی چنگی آیا گیا سوینے مولی رن اوہ بھوک ڈڈی لگی سامنے آ گیا ناشتہ بچھے اپنے کمرے سر آن دے ویچ جس سے سامنے جی چون آن آیا گیا وہ آئی تردہ پہ آئے پراتھے ہیں دے مولی مور خوش ہو گیا ماشاءاللہ بہ بڑا کام بنیا اے دیار پوری بپاد کر جا سا اوہ جو ہی انہاتھ لون لگا نا پراتھن تے باہر ایک فقیر آ گیا تو اس آگیا اللہ دے نا آتے روٹی دے اللہ دے نا آتے روٹی دے اچھا ہوں مولی صاحب نے سامنے دو پراتھن بڑے گرگرے تھلے اسو کی روٹی ہے اتے سال لنے گوشتے دا ہی انڈے دا جووی مولوی انڈے لووے کھیا آکھ چاہ لئی مور پہرے پراتھے لووے کھیا مور آکھ چاہ لئی مور دوجہ پراتھے لوو ڈٹھا دوہ تو آکھ چاہ لئی اخیر چٹ اجکے نا اوہ دیس آواز مور مور سون کے مولی قربانی ہے کیتی بجڑیو تھلے آئی رکھی روٹی آئی نا اوہ چاہی تے جا کے فقیر نو دے چھڑی فقیر روٹی لئی اوہ ٹور گیا مولی صاحب بڑے مزے نارا اپنے پراتھے سالن کھا دا کھا کھو کے کہ پھر جانا آستے ادازت لین گیا آدھا ہے جناب ماشاءاللہ لنگر شنگر کھا دا میں اسے پر تے جانا پاتھ میرا ہو گیا زائیہ جس کمیں میں مات دین دی لین آیا سو تُو صدیتی کا ہی نہیں تے پاتھ میرا زائیہ ہو گیا ہے بہرحال میں نہیں چاہ سکت میں جاما آپ فرمایا جا سی تے اونجر آیا جس کمیں آئیں اوہ بھائی گال سمجھی جنہے جیو کیری گر لائی اوہ کو گلنا چو گر لائی تُو سا میں ان مات دیتی بھائی یا اللہ نہ اپنے نارو چنگہ سمجھی تی اپنے نارو چنگہ نہ سمجھی تے مول آپ نے جی آ سمجھی تب اپنے نارو بھیڑا نہ سمجھی جنا پہ مسلمان مندل تے دینے اوہ بھائی مات کوئی نہیں آپ آس پہ فرمایا منیتی تے مڑے بھی کوئی نوگ منیتی تے موزہ کہتی کیوں نہیں منیتی فرمایا جنہے گال نے بھائی جی تو اللہ نہ اپنے نارو چنگہ سمجھے آتے ہو جس بو ایتی آ کے منگے آئیا اللہ دے نا تے روٹی دے جی تے اللہ نہ اپنے نارو چنگہ سمجھے تے دووے پر اٹھے ان چا دینے اندینہ تے آپ کھانی ہے یا سکی تے جی چنگہ نا یہی کمڑیا سمجھین دا اپنے جی آبی چا سمجھے آپ رٹھے جی دو اندینہ ایک چا دے میں آن تے ایک لکھالا میں آن آپ تو کیتا اندینہ بس لونہ میں آپ ہی رکھیں پر اٹھے بھی دووے آپ ہی رکھیں نہیں تے ان دیتی یہی سکی آپ تیرا بان کھا خدا نہ پڑے نارو چنگہ یہاں پڑے دیا سمجھے یہاں پڑے نارو دیر بھلے آڑا سمجھے جے تُو خدا نہ پڑے نارو چنگہ سمجھے اس تے تو اللہ دے نا تے مگیا دووے ان دیرے ہنی ساٹی آلتی ایسی مونار کلمہ پڑی بدیا سان کوئی پتہ نہیں بھر لا الہ اللہ اکھڑ دا مطلب کیجے جنہاں پتہ للا الہ اللہ اکھڑ دا مطلب کیجے تو نو سو اٹھے بھی میں راج علا دے نارو چڑے آئے موٹ سجدے شکر دے کر دیں شکر سوڑے آکھ رہائیں اللہ ساٹھی ایک قربانی نو قبول فرما وَالَّذِينَ آمَنُوا وَشَدُّ حُبَّا لِلَّهِ موسیقی اور صرف سیدنا امیر عثمان ہی نہیں مرز کیتی ہے ہر سیابی حضور دے ہر غلام چیو جذبہ آتے نبی پاک نے نسل دے ہر فرد چیو جذبہ ہر فرد چیو جذبہ آتے صرف حضرت امیر عثمان نہیں تھا ابھی چوئے کوئی ایکسپشنل کیس آتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا میں فلانے سفرتے جانا ہے فلانے جانگتے جانا ہے دے مال چاہید ہے حضور دے اعلان ہو گیا ان سیدنا امیر عمرزے نے سوچیا کہ ہر واری ابو بکر صدیق نمبر لے رہی ہے اے سواری نم میں اپنی کسی کٹ چین نہیں میں اپنی عدکار چین نہیں ہے میں اے سواری اگاں لگنا حضرت ابو بکر صدیق کو محبت دے رانگے بیکھو اسی اگاں لگ دے یا کوٹھی بنا ہونے ساٹھا مقابلہ بڑھا منی باری لہونے ساٹھا سی مقابلہ کر دے یا بھائی فلانے نارو کیلے میرے سوارا ہوئے انہ دا مقابلہ ہندہ اسی ادھے نارو بڑھا اللہ دے راہ تے لہا چھلی مقابلہ دا بھی سواد آیا اس گلدہ بھی تقابل دا بھی سواد آیا مقابلہ اس گلدہ نار کر دے وہ میرے کو مربع بڑھے ہو اس گلدہ مقابلہ نار کر دے وہ میرے کو گڑھیوں بڑھے ہو مقابلہ بھی انہ دے اس گلدہ میں سنے نبی دے آکھے لگ کے اللہ دی رضا واسطے رب دی راتے بڑھا لہا چھلی حضرت امیر عمر گھر گئے اس نیتی نارو بھی آج تے میں ہی بڑھا دے نا اللہ دی راہ تے ہر بار یہ ابو بکر صدیق میرے راڑوں اگر اللہ کے جان دے کتاب بچے ہندہ اب گھر گئے تے حد دیکھتی بھئی جتنا گھر تا مال آنا سارا وہ چکیتا اکٹھا اکٹھا کر کے آن جو وچھکا رو تلوار چھلی تلوار ادھا میچ کے اپنے گھرے جو گھر چھڑیا تے پورا ادھا میچ کے چوا کے سنے نبی دی بار کا اچھا بڑی گل ہے یار ساتو ویمہ حصہ رب منگدہ ہے زکاة اچھائیاں سے اسا تو نہیں دی بڑی ویمہ اوشر سے اسا تو نہیں دی بڑاتے جڑا کی پیا کردہ ہے ادھا مال ساری جہداد دا سارے مال دا اب دو بات کر کے حضور دی بار گاچ لے کے آگے سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا پسند فرمایا خوشی دا ازاد فرمایا اور کتابا چوندہ ہے اے سارا کچھ کر کے حضور دی اکھ مبارک مسجد دے بو ایڑے منے لگیے اینج لگ دا ہے ابی داو شریف جہے اینج لگ دا ہے جنہیں کسے دے اوندہ انتظار ہو رہے امیر عمر اپنے ذہنے جنہوں میں ہوں ایس تو اگر بدنے یاری گاہ لگاہ نہیں میں جی ادھا اگر مال لے کے پیش کر دیتا ہے سرکار پسند فرمایا تھوڑی دیر ہوگی تے او آیا جنہیں اوندہ سونے نبی انتظار پر فرمایا تاجدار سداکت سیدنا سیدی کی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت امیر عمر تے ادھا مال لیا حضرت سیدی کی اکبر نے کی تا گریدہ سارا مال چوال ہے توٹل توٹل آگ رہ گیا یترہ اس سے کھتی بکنا چڑھے گریدہ سارا مال چوال ہے تے جیسے لے کہ تُوہے نت کپڑے سونے پائے ہویا زین اچھ خیال ہونا با نبی پاک آکھن میں مال چاہی دا اسباب چاہی دا تمہیں سونے کپڑے آپ پاہی وقت تا یہ مرسائی دی نوکری تا نہ ہوئی یہ اللہ دی رات قربانی تا نہ ہوئی حد کا سڑی آپ نے او جڑے اچھے کپڑے آنو بھی لا چھڑے آج ان بوریاں نو سڑے سڑی دیاں بوریاں اِنَّا بوریاں دا لباس پا لے یعنی تھلے بھی بوری لے لے ہوتے جگہ بھی بوری دا پا لے کنڈیاں دے بٹن لالے حدیث پاک کی الفاظ میں پہ پڑھ دا کنڈیاں دے بٹن لائے اس جگہیں سینے باستے کنڈیاں دے بٹن لائے بوری دا لباس پا کے جس ویسیدنا صدیق اکبر گرے دا سارا مال چوا کے حضور دی بارگاہ چازر ہوئے نا سرکار دوالن صلی اللہ علیہ وسلم نے کرم فرمایا جاندے تے این نا جڑا زمین تے بے کے لوئے محفوظ لو جاندہ انہیں پتا کوئی نہیں فلانے گھرے بچ کیے تھے فلانی گھرے بچ کیے حضور تے حضور ہوئے حضور غوثبالہ فرمانے لَوْ لَا لَجَامُ الشَّرِیَةِ عَلَا لِسَانِ لَا اُنَبِّئِ اُکُمْ بِمَا تَا قُلُونَ حضور غوثبالہ فرمانے شریعت دا کڑی آڑا میری زبان تے نا ہوئے شریعت دی لگام میری زبان تے نا ہوئے مَا تَا سَدَّا تُسِی کھا کے کی آئے ہو تُسی گھرہ میں دروگنا مجھ بچا کے کی آئے ہو اے غوث پاکیوں کوئی کار زگرہ لے کہ ولی ہو یا کار زگرہ تے علیوی کی انشانوں سے پھر علیوی کی انشانت نبی کی انشانوں سے پتا تے سارا ہوں دا نا سوال کرنا ہوں دا کسی گھرہ میں کھول رواستے جس میں سیدنا صدیق اکبر کنڈیاں دا لباس پاکی آئے سیدھی بیکھ لئی ہے جی کنڈیاں دا لباس سنینہ دا لباس پاکی آگئے سانے بھی اتنا اندازہ ہو جانا بچھت بھی کائنی سوچائے جیڑا ٹھگڑے بھی لاکہ دیتی گئندہ اس پچھنا کوجہ نہیں رکھیا جس میں لباس پاکی آئے سرکار نے قبول فرمایا تو پوچھیا ابو بکر گھر جو گا کی چھڑے گھر جو گا کی چھڑے کہ سیدنا ابو بکر صدیق تا جڑا جواب ہے ان اگر میں اپنی بول لی تو انسم جاما کہ جواب آبا نے ای عرض کیتا یا رسول اللہ تو سو فرمایا آنا اللہ دی رضا واسطے دیو اللہ دی مرضی واسطے دیو میں گھر گیا ہک منے میں اپنا مال رکھ دا گیا ہک منے تیرا فرمان تے مرضی زل جلال دکھتا گیا اللہ دی رضا لئے تو اللہ دی رضا رکھتا گیا ہک منے گھر گیا مال رکھتا گیا زمیر دی ترکڑی تولی ہے سوچنا رہے ہیں اب کائی میرے گھر گیری شے ہیں تیڈی کبھاری ہوئے جڈی تاڑے آکھتا ہوتے اللہ دی رضا تو بھاری ہوئے جنہیں میں ہر شے تول چھڑے گھر گیا سارا مال تول چھڑے آئے میرے زمیر فیصلہ دی تے بہن تے تیرا مال تے ساری کائنات ایک پلڑے تے آجاوے کہ مرضی رب کائنات فرمان رسول ایک پلڑے تے آجاوے کہ مل سدیک نے ایمان فیصلہ کیتا ہے ساری کائنات کتنی بھاری نہیں کتنی مرضی رب کائنات سوڑے آم ہر شہل آکے قربان کار چھڑیئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جواب اس سے تو دوائے اشد و حب اللہ دا مطلب سمجھے چاہ جاوے بجڑے سچی مصی اللہ نا بڑا پیار کر دینا وہ آنے دے ان دے نا وہ مال نا اتنا پیار نہیں کر دے جتنا مرضی یہ رب زلجلال نا کیا اجے صرف مال دے والے نا رسی گفتگو کی تیئے اولاد اور جان دے والے نا گفتگو رن دیئے اس سے آبا دے والے نا پھر جیسے وہ کھیڑ پڑ دیئے نا اس سے آبا تے کدی مال دی قربانی دیتی کدی اولاد دی قربانی دیتی تے کدی جا کے مرجان دی قربانی دیتی تے اے جے تراوے قربانیاں کٹھیاں وکھنیوں تے کربلار اے مڑی مام مطاقل مڑو دے بھارے چونے وے تے او دا اے سارے بھار تولنے وے تے اس ریزلڈ تے اپڑ سے بجڑا سبت سے آبا وہ خوبہ کر کے سکھایا ہے نا دیرنا سالنا وچ اس جنہیں ایک سے چھٹے وچ سبیڑے تو لے کے پیشیتائیں وہ سارا سالت کے انج پڑھایا ہے بکیامت کا کونڑا اور باز امیر انسان ہر پیغام ہو سکتا ہے اس حیمدہ دیتویا پیغام نہیں اللہ کریم میری آدھرین شرف قبولیت اتا فرمائے میں جڑییں گلہ کیتی ہیں انسان اون دن آتے دھیر ساری غلطییں کیتی ہیں سن مالک مافیہ نصیب فرمائے اون سنتا دا وقت دیتا جاندہ ہے